ہیلو فرنس ہمارا رشی کےش کا پارٹ ٹو اور بس یہ رات میں دانس مستی بہت اچھا تھا رات کا ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا ویو جو فیملیز جو فیملیز سے سب سے پلس پوئنٹ تھا سچ کوئی کپلز نہیں تھے ساری فیملیز یا گروپ آف فرنس تھا اور یہ دیکھیں نائٹ ویو ریزورٹ کا اور ہمارے آسمان کا چاند کا بہت ہی شاندار نظارہ تھا اور رات میں یہ ریور سے اوپر آتے ہوئے پیچھے ریور بہت اچھا تھا یعنی یہ نا فیو رات میں نیچے جاؤ اور یہ جھولے میں آپ کو دکھائی چکی ہوں یہاں لگے ہوئے تھے سوئنگز تو بس میں اور لولی بیٹھ ہوئے تھے تو آیوش نے تھوڑا کیاپچر کر لیا ہے تو بس میں نے وہ ڈال دیا ہے اور یہ آیوش نائشہ ڈانس کرتے ہوئے اور یہ ہے اور یہ ہے در نیکس مارنگ ویو یہاں پہ یہ سیکشن بنا رکھا ہے جہاں بین بیکس اور اس طریقے سے رکھے ہوئے بیٹھنگ سٹنگ ایریا ہے آپ چاہے آفیس ورک کر لیجئے بچوں کے لئے کھلنے کا ہو گیا یہاں نائشہ لگی ہوئی تھی نائشہ نے سب سردہ انجوئی دھری ایریا میں کیا ہے کیونکہ کافی سارے بچے ہوئے تھے فیاملی جیسے میں نے بتایا آئے ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بچے ہوئے تھے سب کے ساتھ ہی اور یہیں بیٹھ کے ہم نے ناشتہ کیا اپنا ناشتہ پیدا پوڑی چھولے پوہا بریڈ جیم چائے اور پھر یہ ہم ریزورٹ کے پاس ہی ایک جھنہ تھا وٹر فال تھی نیچر ووک کر کے تو بس وہیں ہم جا رہے ہیں کافی اچھا تھا یہ نا تھوڑا سا ووکنگ ڈسٹنس پہ ہی تھا نیچے وہ دیکھیں ریزورٹ دکھ رہے ہیں آپ کو اور تھوڑا سا پہاڑ پہ اوپر چھڑ کے اور بہت اچھا وٹر فال تھا تو بس ہم وہیں گئے تھے زیادہ تو اور کچھ کیا نہیں سر وٹر فال اور ڈیزورٹ میں ہی رہے ہیں اور لیکن چڑھتے چڑھتے میری سانس پھول رہی تھی میں نے کہا کیپچر کر رہا ہے بھائی مجھے سیریسلی ویٹ لوس کرنا ہے ہائی ٹائم بہت زیادہ بریڈنگ ایشو ہوتا ہے چلنے میں اور یہ ہے وہ وٹر فال تو پانی بہت تھنڈا تھا لیکن یار آئے ہیں دن میں دھوپ ہے کیونکہ ماؤنٹین سے دن میں دھوپ ہے تو ایسا چھنڈ نہیں تھی وہاں پہ آپ آدم سے نہا سکتے ہو پانی تھنڈا تھا ایک بار کچھنے کے بعد تو تھنڈا نہیں لگنا تھا تو ہم نے سوچا چلو انہارے تھے کیونکہ ووکنگ ڈسنٹ پہ میں نے کہا ہے ریزورٹ تھا دھوپ اچھی تھی تو بس ہم گز گئے پانی کے اندر میں اور لولی اور میں نے کیا کیا تھا میں نے کیا تھا اور لور کے نیچے میں شورٹس پہن گئی تھی چاکہ پانی میں تب جاؤں تو شورٹس میں جا سکتی ہوں تو بس یہ آئیوش نے کپچے کر لیا تھا سلو مو بڑا مزا آیا تھا پورا نہیں نہیں آیا تھے کیونکہ تھنڈا زیادہ ہو جاتا یا کچھ بھی ویدر چینج ہوتا تو اسی لئے بس ہاں یہ ہے کہ میں بھیگ گئی تھی پوری اور اس کے بعد ریزورٹ میں جا کے ندی میں تھوڑا بہت پیٹھے تھے تو اس لئے اپنے میرے ریل سویز دیکھوں گے شورٹس میں ہی اور جن لوگ کو لگ رہا ہے کہ سردی تھی اور یہ شورٹس میں ہے تو ایکچولی ماؤنٹینز کی جس سے کافی دھوپ ہے دن میں گرمی تھی رشکیش میں اور شام کو تھنڈا شام کو تو کافی تھنڈ تھی بس نائشہ نے بھی بہت انجوئے کیا ہے پانی میں میں فل آن انجوئے کیا ہے اس میں پانی میں یہ دیکھیں اور پھر ہمیں ہاں سے نکل کے تھوڑ دے دا کہ میں سوک جائیں گے تو پھر ہم نے اوپر میگی کھائی تھی واتر فال کے پاس ہی ایک ہی شاپ ہے ٹی اور میگی کی تو بس ہم سب نے انجوئے کی میگی اور چائے یہ ایک ہی شاپ ہے ہاں پہ بس اور بس یہ بھیک فارس کر کے بھیک فارس کر رہی ہوں ہم میگی کھا کے ہم لوگ واپس چل دیئے تھے باک ٹو ریزورٹ ہائی فرینز ہم لوگ جس واتر فال سے آ رہے ہیں اور تھوڑا سا یہاں پہ ایک کائنڈ آف ٹریکنگ ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا یہ ریزورٹ سے but it was very awesome آپ لوگ نے دیکھ بھی لیا ہوگا بلوگ میں یہاں پہ آیوش پتہ نہیں پیچھے کیا ہلا کر رہا تھا تو میں نے اس لئے وائس لو ڈاؤن کر دی ہے یہاں پہ وائسوبر کر رہی ہوں تو بس ہم پہنچ رہے تھے ریزورٹ میری فرینز آگے چلے گئے تھے because they are slim and trim اور بھائی ہم موٹے ہونے کے چکر میں آ رہا آرام آرام سے چل رہی تھی تو بس آیوش اور میں نے دیکھیا آرام آرام سے چل رہے ہیں اور پھر ہم ڈیزورٹ پہنچ کے چلے گئے تھے ریوار میں پیچھے تو یہ میری دوسری فرینڈ ہے جو ساتھ میں گئی تھی تو میں نے بہت زیادہ اس کو نہیں دکھایا because she is not comfortable اس سے سب فیمیلی رہے she is my buddy lovely تو she is my close friend اور یہ مارننگ جب ہم back to Delhi نکلنے والے تھے تو صبح صبح ہم نے سوچا چلو ایک لاسٹ نظارہ ہم لے لیتے ہیں this was the best part of the resort صبح صبح ڈھنڈی ڈھنڈی ہوا اور پانی بھی رہا ہے آواز پانی کی تو بہت ہی اچھا تھا یہ view i would highly recommend کہ آپ لوگ اس سائی جائیں تو اس طرف ریزورٹس کافی سائے ریزورٹس آپ کسی پہ بھی stay کر سکتے ہو گرو گرام ریزورٹ بھی کافی اچھا تھا اس کے ساتھ میں ہی تھا اس سے کافی اچھا تھا خیر ہم نے stay تو نہیں کیا جو اس کا انٹیریرس تھا وہ بہت اچھا تھا اور بس پھر ہم نے کل دیا check out بہت زیادہ کی میں shoot نہیں کر پائی ہوں جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا وہ نیچے اماد ڈیزورٹ دکھرا ہے جو pink کلر کا ریڈ کلر کی جو دکھ رہے ہیں ہرٹس اور ہم چل دیئے واپس اپنے destination ڈیلی تو یہ سائیڈ میں ریور تھی بس لوگ کڑے ہیں اور کافی اچھا view کافی اچھا تھا لوٹتے میں ہم دوسرے رستے سے آئے تھے تو کافی اچھا رستہ تھا اور ہم جا رہے ہیں ڈلی ہم جا رہے ہیں ڈلی ڈلی کی ملی اور راستے میں ہمیں دکھے گی گنگا کیونکہ یہ ہے ہری دوار راستے میں گنگا تو دکھے گی ہمارے 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 تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سام mini trip weekend trip آہ گئے تھے ویکنڈ پہ آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ریکارڈنگ زیادہ نہیں ہے تو trip کیسی رہا ہوگا بہت زیادہ نہیں انجوئے کر پائے جو سوچ کے رہے تھے ویسے انجوئے نہیں کیا ڈیو ٹو بہت سارا پریشر جو بھی تھا ورک پریشر یا جو بھی کہہ سکتے ہو anyways چوتھا یہ ہی تھا تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو فرنس پلیز لائک شیئر سبسکر بھی نہ بلکل نہ بھولیں انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کریں my ڈیس سشی ڈاٹ کماری اور اوپر آ بھی رہا ہے سکرین پہ تو پلیز انسٹرگرام پہ جا کے بھی آپ مجھے فالو کریں اور بیچ میں یہ بیراج پل آیا تھا تو مجھے اچھا لگا دیکھیں کتا اچھا گرین گرین گنگا جو بہری ہے بہت ہی سندہ لگ رہا تھا تو یہاں پہ بیراج پل بھی آئے گا وہاں ام نے اس چھے بھی تھوڑا رکھے بھی تھے تو یہ والا بہت ہی اچھا sorry یہ والا بہت اچھا view ہے راستہ ہے جاتے ڈائم پہ ہم اس راستے سے نہیں جا پائے تھے کیونکہ ہم تھوڑا سا پل پہ چھڑ گئے تھے یہ نیچے سے تھا تو یہ والا جو راستہ ہے بہت اچھا ہے گنگا ندی کے سہارے سہارے ہیں اور بہت ہی بیوٹی فل ہے یہاں جام نہیں ملے گا آپ کو اور یہ ہے بیراج کا پل جو میں بتا تھی ڈیم تو یہ کافی اچھا ہے تو چلے فرنس اور جل ہی میں نکسٹ بھی کہیں اچھا بھی لانے والی ہوں بلاغ لانے والی ہوں وہ کیا رہے گا وہ آپ لوگ کے لئے سبپرائز ہے till then take care